بسم اللہ الرحمن الرحیم مطنجن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم نے بہت زیادہ چیزیں ڈالنی ہے تو پھر ہی یہ مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے ایون کہ ہم اس میں مٹھائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی مٹھائی اس میں رکھ سکتے ہیں مٹھی چیز تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیاں بناتے ہیں مطنجن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اللہ نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تک کہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے مطنجن بنانے کے لئے جن چیزوں کو ہم نے یوز کیا اس میں ٹوٹی فروٹیز لیا ہے جو میں نے ہاپ کف کے قریب لیا ہے گلیس چیریز میں نے لیا ہے سیکس پیسز اس کے علاوہ میں نے دو ایکس کو فل بوائل کر لیا تھا ہارڈ بوائل یہ دو ایکس لیا ہے اور ان کے ہم سمال پیسز اس طریقے سے کر لیں گے ان کو ہم متنجن بنائیں گے تو اس کو لاسٹ پر یوز کرنا ہے ایکس کو اب ان ایکس کے بھی اس طریقے سے ہم جب کٹنگ کر لیں گے تو ان کو سب چیزوں کو ہم رکھیں گے سائیڈ پر کوکنگ کے دوران میں ان میں سے کچھ چیزیں یوز ہوں گی کچھ لاسٹ میں یوز کریں گے متنجن بنانے کے لئے ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہ رائس بوائل کر کے رکھ لیے تھے اور ان کو میں نے ایٹی پرسنٹ تک کوک کی ہے اس طریقے سے آپ نے بھی چاولوں کو بوائل کر لینا ہے اور اب ہم اس کی جو کوکنگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دیسی کھی متنجن کو دیسی کھی میں بنائیں گے تو بہت ہی شاندار اس کا ٹیسٹ آئے گا جو میں نے ہاف کپ کے قریب دیسی کھی اس میں ڈالیا ہے اور اس میں ہاف کپ بھی میں نے ڈرائی نٹس مکس ڈالے ہیں سمال پیسز میں کٹ کر کے جس میں کاجو پادام اور پستہ ہے یہ سب چیزیں ڈال کے تو اس کو ہم اچھا طریقے سے فرائی کر لیں گے دو تین منٹس ٹرائی نٹس کو میں نے فرائی کی ہے تو اب اس میں شگر ایٹ کریں گے جو میں نے ایک کپ شگر کا ڈال لیا ہے اور اس میں ہاف کپ پانی کا ڈال دیا ہے یہ ڈال کے تو شگر کو ہم نے اتنا پکھانا ہے کہ اس میں صرف ایک بوائل آجائے تب تک ہم اس کو اسی طریقے سے کوک کریں گے اب شگر جو ہے یہ ہماری اچھے طریقے سے پک رہی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے سبز الاشی کا پورڈر جو میں نے اس میں 1 ٹی سپون ڈال لیا ہے یہ ڈال کے تو اس کو بھی مکس کریں گے اور اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ شگر میں بوائل آجائے اور جیسے شگر میں بوائل آجائے تو جو ہم نے رائس بوائل کر کے رکھے تھے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے چاولوں کو ڈالنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے اتنا پکھانا ہے کہ جو پانی ہے اس کو ہم نے ٹرائے کر دیں گے تو اس طریقے سے چاولوں کو ہم پکاتے جائیں گے جیسے اسے چاول پک رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ٹوٹی فروٹیز اور پھر اس میں 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 نے ساتھ ہی ڈال دیں گے گلیس چیریز یہ دونوں چیزیں ڈال کے تو ان کو بھی ہم نے چاولوں میں مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں تیسٹ بھی آج ہے آج کا جو متنجن بن رہا ہے بہت ایزی طریقے سے آپ کو میں بنانا بتا رہی ہوں ہر کوئی اس کو بنا سکتا ہے ایزی طریقے سے بنا کے آپ بھی متنجن کھائیں مزے سے اور خوب انجوائی کریں کیونکہ یہ متنجن بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوا تھا اب ایک شاندار سی خوشبور کے لئے اس میں میں نے ڈال دیا ہے روز ووٹر جو میں نے ٹی سپون ڈال لیا ہے فوٹ کلرز ڈالیں گے اس میں تین کلر میں ڈال رہی ہوں جس میں اورنج فوٹ کلر ہے ون پنچ ریڈ فوٹ کلر اور گرین فوٹ کلر سب میں نے ایک ایک پنچ ڈال لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایکس جو ہم نے سمال پیسز میں کٹ کر کے رکھے تھے ایکس کے پیسز سب اس طریقے سے اس پہ ہم لگا دیں گے جب ایکس کے سب پیسز ہم اس پہ لگا دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم نے کھڑ دینا کور کر کے متنجن کو ہم دم پر لگا دیں گے پندرہ منٹ کا دم لگائیں گے تو اس کے بعد متنجن ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا پشکوہ دار اور مزے دار قسم کا متنجن آپ اس کی لپ دیکھیں کتنا شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہا اور کھانے میں یہ نہایت مزے دار تھا اتنے ایزی طریقے سے آج کا یہ متنجن بن کے تیار ہوا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند داپتوں کے لئے تو بہت ہی سپیشل یہ آئیڈیل ریسیپی ہے میٹھے میں آپ متنجن بنائیں گے تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی